اسلام علیکم ناظرین پاکستان کے معروف اداکار اور شو بیسر انڈرسٹری کی جان خالد باٹی زنگیہ فانی سے رخصت ہو چکے ہیں اس کا ہم سب کو دکھ ہے اللہ پاک ان کی آگے کی منزلیں آسان کرتے ہوئے انہیں جنرد الفردوس میں عالی مقام عطا کرے آمین خالد باٹی کے وفات پر سب نے اظہار افسوس ظاہر کیا فیصل قریشی نے ایک انٹرویو دیا جس میں وہ بہت عبدیدہ ہوئے یہ بتاتے ہوئے کہ بھوٹا فرامٹ آباٹ ایک سنگ کے بعد جو ہے اب وہ اس ڈرامے میں جس کا نام خواہی ہے خالد باٹ کے ساتھ کام کر رہے تھے اس دوران بہت سی باتیں انہوں نے دیکھی ان کا کہنا ہے کہ خالد باٹ کی خوراک بہت کام ہو چکی تھی جہاں وہ ایک روٹی کھاتے تھے اب وہ آدھی کھاتے تھے زیادہ تر وہ پانی پر گزارہ کرتے تھے چھٹیوڑی بات پر ان کو غصہ بھی آ جاتا تھا اور اس دورانے شوٹنگ وہ بہت خوش تھے وہ فیصل اور ایشی کو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ پوسٹرز پر میری تصویریں لگ رہی ہیں دیکھو اس عمر میں بھی میری تصویریں لگ رہی ہیں میں کام کر رہا ہوں مجھے یقین نہیں آتا تو وہ بہت ہی زندہ دلہ انسان تھے بہت بہادر تھے کہ جس عمر کے حصے میں وہ تھے اس عمر میں انسان جو ہے ایک بچے کی مانند ہو جاتا ہے زرہ زرہ سی بات پر غصہ بھی آتا ہے کام کرنا تو بڑی دور کی بات لوگ بس سر پہ بیٹھ جاتے ہیں بس سر سے لگ جاتے ہیں لیکن وہ چلتے پھرتے ماشاللہ اس دنیا سے گئے ہیں اور آخری ڈرامی کی شوٹنگ جو کہ کھائی ہے اس کی وہ شوٹنگ بھی کر رہے تھے تو انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے انہوں نے ہمیشہ اپنے کردار کو بہ خوبی نہیں بھایا ہے تو چاہے وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں لیکن ہم سب کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے اور وہ مستحق ہیں کہ انہیں ہمیشہ اچھے لفظوں میں یاد کیا جائے کیونکہ ہماری انڈسٹری میں بہت بڑے بڑے نام ہیں جو اس دنیا فانی سے جب رخصت ہوئے تو کچھ دن تک ہم نے ان کا ذکر کیا لیکن اس کے بعد ہم انہیں بھول گئے صرف ہمیں ان کی ایک برسی پر جو انہیں یاد کرتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو اداکار اپنی پوری زندگی جو ہے سوشل میڈیا پر پرفارمنس کرتے ہوئے دے دے ہمیں راکیب کرنے کی طرف دے دے ہمیں دنیا کی ریالیٹی کو دکھانے کی طرف دے دے یعنی کہ اپنی پوری زندگی انہوں نے وقت کی اداکاری میں ہمیں وہ ہر وہ اس کردار کو نگھاتے ہوئے نظر آئے جس میں ہمیں سچائی دکھائی دیتی تھی چاہے وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن ہمیں ہمیشہ ان کو اپنی دعاوں کا حصہ رکھنا چاہیے اور انہیں اچھے الفاظ میں یاد رکھنا چاہیے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ میری آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ